ہیلو میرے اسلام علیکم میں ہوں علیہ ویلکم ٹو مائی چینل سونک ایکسپرٹ تمام گولڈ پرائیسز کی انفرمیشن رکھنے والوں سے جو میری ویڈیو پر فرس ٹائم آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نیکس ویڈیو کا نوٹفیکشن ان کو ٹائم لی مل جائے تو چلیں سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں سونے کے ریٹ پر تو دیکھیں سونے کا ریٹ جو ہے وہ متواتر نیچے جا رہا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک ڈاؤن آسا آنا ہے جس میں ریٹ نے کافی نیچے چلے جانا ہے جب ڈالر کم ہوگا اور آلوی مارکٹ میں سونا کم ہوگا تو وہ ٹائم جو ہے اس وقت چل رہا ہے چوبیس کرٹ کے گولڈ کی بات کریں تو دو لاکھ نو ہزار روپے ریٹ ہے آج کا اور اگر لوکل ریفائن کی بات کریں تو دو لاکھ چھے ہزار پر فی تولا ہے پٹھور کا ریٹ اگر آنس کی بات کریں عالمی مارکٹ میں تو وہاں پہ بھی سونا چھے سار ڈالر سستہ دیکھا گیا ہے یعنی ایک ہزار نو سو پندرہ ڈالر پر اس وقت ہے ون ٹرائی آنس جبکہ یہ ایک ہزار نو سو چوبیس اور ایک ہزار نو سو بائیس تیس کے پیرامیٹر میں چل رہی تھی تو میرے خیال میں گزرتے دن میں یا ابھی گھنٹے دو گھنٹے میں شاید دو لاکھ آٹھ ہزار یا دو لاکھ سات ہزار کا ریٹ بھی سننے میں آئے اگر ایسی کوئی چیز میرے پاس آئے گی فوری طور پر میں کمیٹ میں آپ لوگوں کو پن کروں گا اگر بات کریں ڈالر کی ڈالر میں بھی تھوڑی سی کمی کی طرف ہل جل ہے دو سو ترانوے روپے جو ہے وہ ریٹ ہے اوپن مارکٹ میں اور اگر انٹر بینک کی بات کریں تو دو سو نوے اشاریہ نوے پہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے فردر اگر کوئی چینج ہوگی تو اس سے ریٹ میں پانچ سو ہزار یا دو چار سو کا فرق پڑ سکتا ہے اگر دوبائی کے گولڈ کی ریٹ کی بات کریں تو دو لاکھ بیس ہزار پانچ سو روپے دوبائی کے گولڈ کا ریٹ ہے اور سلور ہے دو ہزار چار سو نوے روپے فی طولہ اب اگر ہم بات کریں کہ سونے کمی سونے کمی میں جو یہ گراوٹ آئی ہے یہ ٹیمپراری ہے یا یہ لانگ ٹرم ایسے چلنے والی ہے دیکھیں اس کے پیچھے کچھ ایلیمنٹ اب ایڈ ہو گئے ہیں نمبر ون اگین سعودی جو یہاں پہ سعودیہ عرب نے جو معایدہ کرنا ہے نا وہ پھر پینڈنگ ہے اور اس کی پھر ڈسکرشن چل رہی ہے اگر وہ پروپر طریقے سے ہو جاتا ہے تو مزید دس سے پتہ روپے ڈالر سستہ ہو سکتا ہے اس سے بھی سونے کیمت میں مزید گراو آ سکتا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ نے یہ بھی چیلنج کیا ہے کہ وہ دو سو ساٹھ دو سو پچاس پہ لے کر جائیں گے اس کے ساتھ اگر عالمی مارکٹ میں بھی تھوڑا سا اسلام پاتا ہے ریٹ میں تو سونا جو ہے وہ دو لاکھ یا دو لاکھ کے اندر بھی جا سکتا ہے یہ تو ہے گولڈ کے پرائس کے نیچے آنے کی ریزنز سیکنڈلی یہ ٹیمپراری ہے یا لانگ ٹرم ہے یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا لیکن پھر بھی ان لوگوں کو میرا یہ جواب ہے جن لوگوں نے دو تیس دو پینتیس تک دو چالیس دو پچیس دو اٹھائیس میں بائنگ کی ہوئی ہے اگر وہ ایسا سوچتے ہیں کہ ویدن کمنگ ڈیز یا ٹین فیفٹین ڈیز یا تھرٹی ڈیز میں سونا جو ہے ان کے خریدے پر چلا جائے گا تو وہ بالکل یہ امید نہ رکھیں ایسی کوئی بھی صورت فیلال نظر نہیں آ رہی ہے یہ ٹیمپراری ہو سکتی ہے لیکن لانگ ٹائم ٹیمپراری ہے کیونکہ ابھی الیکشنز ہونے ہیں بہت سارے ایسے پلس مانس ملک میں ہونے ہیں جس سے ریٹ افیکٹ ہوگا ڈالر مہنگا بھی ہو سکتا ہے سونے کا ریٹ اوپر بھی جا سکتا ہے لیکن فیلحال ابھی پچاس ساڑھ دن تک کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی کہ یہ سونا دو پچیس دو تیس کو کرے گا یا اس کے قریب بھی جائے گا اب اگر ہم بات کریں کہ سونا جو ہے وہ خریدنا چاہیے ہمیں یا نہیں خریدنا چاہیے دیکھیں جب یہ دو لاکھ دس ہزار کے نیچے جب یہ ریٹ آ جائے دو آر دو سات دو پانچ آپ نے ہنڈر پرسنٹ بائنگ نہیں کرنی آپ نے سپلٹ بائنگ کرنی ہے ڈیوائیڈ بائنگ کرنی ہے آپ پچاس فیصد سونا خریدو پچاس فیصد پیسہ رکھو اور اس پچاس فیصد کو شورٹ ٹرم پہ ٹریڈ کرو کیونکہ سونے نے اس دفعہ کرنا یہی ہے دو پانچ ہوگا دو دن کے لیے دو سات ہو جائے گا دو آٹھ ہوگا پھر دو چار ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ چھوٹے چھوٹے پیچز میں اپنی انویسٹمنٹ سے ارننگ کر سکتے ہو تو اس وقت یہی ہے لانگ ٹرم پہ رکھنے کے لیے اگر فل ٹائم اٹھانا ہو تو آپ کے اندر ویٹ کرنی کی پیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ ون ٹائم انویسٹمنٹ کرو اور آرام سے سکون کرو دوبارہ جب گولڈ کا ریڈ ریوائیو ہو اور وہاں تک جائے تو آپ پروفٹ ٹرم کر سکو ابھی لانگ ٹرم کی ویسے میں مشورہ تو نہیں دوں گا کہ دوبارہ خریدو اگر آپ کے پاس ہے تو ہولڈ کرو اور اگر آپ لینا چاہتے ہو تو ففٹی پرسنٹ بائنگ کرو اور اس کو شورٹ ٹرم پہ ٹریڈ کرو تو آج کی ویڈیو میں یہی انفرمیشن انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ